اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک ٹو ہماری بلوگ کیسے ہیں آپ لوگ سب امید کرتے ہیں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے اور اپنے گھروں پر بلکل سیف ہوں گے تو کیا چل رہا ہے بھئی آپ لوگ کی لائف میں ادھر تو جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہم کر رہے ہیں بریک فاسٹ اور یہ خالی اپیا اور میرا بریک فاسٹ ہے اور دل چاہ رہا تھا ہمارا بن کھانے کا اور مسکہ لگا کے مسکے لگا کے ہم ناشتہ کر رہے تھے اور کافی دن ہو گیا ہمارا بلوگ نہیں آیا کیونکہ بہت صحیح والی گرمی ہو رہی ہے اور بلکل حمد نہیں ہو رہی کہ کچھ کیا جائے ریکارڈ کیا جائے کچھ خاص ہم نے کیا بھی نہیں ان دنوں میں کچھ خاص ہوا نہیں کہ ہم وہ ریکارڈ کریں اور وہی نورمل والے جو ڈیز ہوتے ہیں کہ تھوڑے لیزی لیزی سے وہی کھانا پینے اور کچھ نہیں سستیاں ویسے بھی ہم کھانا پینے ہی دکھاتے ہیں لیکن اس میں بھی کچھ خاص نہیں تھا وہ ریکارڈ نہیں کیا آپ کے لئے کچھ انٹرسٹنگ ہوتا اور ہماری کوشش ہوتی ہے تھوڑا انفرمیٹیو ہونا چاہیے لیکن آپ لوگ اتنا اصرار کرتے ہیں اس لئے ہم نورمل والا بھی ڈال ہی دیتے ہیں کیونکہ تھوڑے دن بھی نہیں آیا اگر ہمارا بلوگ تو پھر آپ لوگ کافی لوگ آکے پوچھتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں اور ہمیں انسٹا پہ بھی کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں میرے مین چینل پہ بھی کمنٹ کر کے پوچھتے ہیں بھائی ولوگ اپلوڈ کر دیں پلیز تو بڑا اچھا لگتا ہے ہم لوگو آپ لوگ خیر ہم لوگو بہت مس کرتے ہیں اور ہمیں بھی عادت ہی ہو گئی ہے ولوگ اپلوڈ کرنے کی اور اپنی چیزیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے کی تو بس ہم لوگوں نے کہا سوچا جو تھوڑا بہت ہے وہ ہی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر دیں اور یہ میں بتا دوں ولوگ تھوڑا چھوٹا ضرور ہے لیکن پھر کیا کر سکتے ہیں اب انشاءاللہ کوشش کریں گے ہم دوبارہ سے روٹین پہ آ جائیں اور وہ سستیاں ہم اپنی سستیاں چھوڑ دیں اور رمضان کے بعد ہمیں جتنا آرام کرنا تھا ہم نے آرام کر لیا دعوتیں ختم ہو گئی دعوتیں ختم ہو چکی ہیں آنا جانا بھی ختم ہو گیا بس گھر میں گھر میں اور لوگ ڈاؤن بھی لگ چکا ہے بس گھر میں رہیے اور ہمارے بلوگ دیکھیں انجوئے کریں اور بس مزے سے رہیں ہاں اور سیف رہیں اچھا جی اور یہ میں بتا دوں کہ ناشتہ ہم نے کر لیا تھا ناشتہ تو کڑنے کے بعد پھر کھانا بھی کھا لیا تھا شام میں ہمیں شام میں ہمیں شام میں ہمیں شام میں ہمیں تقریباً چال بجے کا وقت ہے کیونکہ گرمی اتنی زیادہ ہے اگر دھوپ میں بھی نکلو نا مطلب دو تین بجے اگر آپ نکلنے کی کوشش کریں تو گاڑی اتنی گرم ہو رہی ہوتی ہے اببو کہتے ہیں بھائی میں نہیں بیٹھا گاڑی میں وہ پہلے ایک گھنٹا جا کے کہ شام میں کھڑی کرتے ہیں اس کے بعد جا کے ہم لوگ کئی نکل پاتے ہیں کیونکہ گاڑی بہت گرم ہو رہی ہوتی ہے تو خیر اور اسی بھی خرابے گاڑی کا خیر وہ صحیح بھی نہیں ہو رہا تو ہم لوگ بھاہر نکل گئے تھے بھاہر سے ہمیں تھوڑا بہت سمان خریدنا تھا تو اببو سے ہم نے انسیس کیا تھا ایک تو گھر میں بھی بیٹھے بیٹھے دلگھاور آ رہا تھا تو ہم نے کہا تھوڑا سے دیر کا خاص سمان لینا نہیں تھا ہمیں بس ویسی ہم لوگ ویسی ہی لینا تھا پھر ہم چلے گئے تھے مینہ بزار جو کہ کریمہ بات پہ ہے کافی سارے لوگ تو جانتے ہی ہوں گے کیونکہ لڑکیوں کی مارکٹ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم چلے گئے تھے اببیہ کو لینا تھا اپنے لیے کلر ہیر کلر لینا تھا کیونکہ آپیہ کو دوبارہ سے دائے کرنا ہے آپیہ کا دل بھرا نہیں یار مجھے مزہ نہیں آیا اپنے ہیر کلر میں بلکل بھی صحیح سے ہیر کلر نہیں چڑھا ہے تو پھر میں نے تھوڑی لائٹ ٹون لیے ہے اب جب ہیر کلر کر لوں گی تو پھر آپ لوگو دکھاؤں گی کہ کس طرح کا کلر چڑھا ہے میرے بالوں پہ اور آپ کو خود ہی نوٹس کر لیتے ہیں میرے دکھانے کا کیا ہے تو جس ڈائے کروں گی اپنے بالوں کو اور کچھ نہیں کروں گی اور اسٹریکنگ دوبارہ ہو نہیں سکتی جب کبھی بھی کروں گی یا پھر ریفریش کروں گی تو آپ لوگ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی بہت سارے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ پلیز سٹریکنگ کرنا بتائیں اصل میں تھوڑا سا ٹیکنیکل کام ہوتا ہے اور اس ٹائپ کی چیزیں اگر آپ کسی ایکسپرٹ کے ساتھ ہی کریں تب ہی بہتر رہتا ہے اس لیے میں شیئر نہیں کرتی کیونکہ ٹینیجرز بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں مقصان نہ ہو کسی کو اس وجہ سے نہیں شیئر کرتی اور یہاں سے پھر میں نے آئل لے لیا تھا آئل ختم ہو گیا تھا اس بار ہم نے لیا دابر کا آملا والا آئل آملا والا آملا ہیر آئل یہ لیا اور اس کے بعد پھر ہم گئی تھی فیصل مارکٹ یہاں پہ مجھے پرنٹ سے گئر اچھے لگ رہے تھے تو میں نے سوچا ذرا دیکھ لیتے ہیں لیکن کپڑا اتنا مزے کا نہیں تھا مجھے اچھا نہیں لگا اور کچھ ریشمی ٹائپ کا کپڑا تھا مجھے ذرا لون کا ہوتا ہے نا تھنڈا کپڑا تو پر لے لیتی شاید میں گرمی بہت ہے اور اس میں ریشمی ٹائپ کا کپڑا تو بلکل بھی اچھا نہیں لگتا اور گرمی بہت لگتی ہے تو لون یا لیلن یا پھر کٹن کا اچھا رہے تھا لیلن بھی وہ والی ملائی لیلن جو بلکل باریک ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے یا پھر گھر کے پرانے گسے ہوئے کپڑے گرمی میں یہی چاہیے ہوتے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتے کچھ کچھ جگہ پر کافی رشتہ اور کچھ کچھ جگہ بلکل خاری تھی تو زویا نے سوچا چلو کھالی ہے مارکٹ تو بلکل بنا لیتے ہیں تو بس یہاں پر یہاں پر اچھا فینسی ڈریسز ملتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں ویسے تو ایسے آتے ہی نہیں ہیں یہاں پر اتنا زیادہ ہم سفر لیلن کی کپڑے دینے کے لیے آتے ہیں جو پرنٹر ڈریسز ہم لیتے ہیں جو کچھا کپڑا ہوتا ہے جو پتھان بھائیوں کی شاپس ہوتی ہیں اور ان کے پاس آپ کو بہت اچھے پرنٹس کے کپڑے مل جائیں گے جس میں آپ فروک وغیرہ بنا سکتے ہیں ٹراؤزرز وغیرہ بنا سکتے ہیں تو اس ٹیپ کے کپڑے مل جائیں گے تو خیر ہم یہاں پر آئے کپڑا لینے کے لیے اچھا میں بتاؤں یہاں پر ہوا کچھ یوں کہ ہمیں ایک دو سوٹ پسند آئے لیکن پہلے ہم لیا کرتے تھے یہاں سے سکس ہنڈیٹ کا ٹو پی سوٹ پھر سیون ہنڈیٹ کا لینے لگے پھر اس کے بعد کیا ہوا انہوں نے ابھی ہم لوگوں نے کٹوا لیا تھا ان سے کپڑا شاید کٹوایا تھا خیر انہوں نے اب بولا کہ نائن ففٹی روپیز کا میں نے کہا بھائی اگر مجھے ٹراؤزر نائن ففٹی روپیز کا لینا ہے تو پھر میں اس سے بہترے لے لوں اور کسی برینڈڈ جگہ کا لے لوں مجھے نہیں چاہیے میں واپس رکھ کر آگئی ابھی ایچ سے پہلے بھی ہم لوگوں نے ٹراؤزر کے کپڑے لیے تھے یہاں سے صرف بلیک کرر کا ٹراؤزر چاہیے تھا تو ہم نے وہ لے لیا تھا پورا سوٹ ٹو پی سوٹ بلیک کرر کا لیا تھا تو پھر اس کے ہم نے ٹراؤزر بنا لیے تھے جو کہ بہت اچھے گھر میں چل جاتے ہیں تو خیر یہاں پہ کوئی زیادی مہنگا مل رہا تھا میں نے کہا اس سے اچھا تو ہمیں رابی پہ سے مل گیا تھا ٹراؤزر چکن کا لون کا اور بہت اچھا اور بہت سکون والا کپڑا ہے گرمی میں تو ذرا سکون والے کپڑے اچھے لگتے ہیں تو آپ لوگا کیا خیال ہے ہاں اچھا نہیں لگا ہم لوگوں نے نہیں لیا ماں سے ہاں لیا نہیں اور واپس گھر آگئے تھوڑا بہت جو بھی سامان لینا تو وہ ہی ہم نے لے لیا تھا اس کے بعد گھر آگئے اس کے بعد ہم نے بنوائی چائے اور بھائی ہم نے مانگوا لیا تھا آپ نے بھائی چھے 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 تو ہم نے بولا چلو یار ہم انڈے والا برگر کھاتے ہیں اور ہاپ ہاپ کھا لیتے ہیں سہارا ہو جائے گا رات تک کا اور پھر میں بتاؤں اس کے بعد پھر اپیا نے نکال دیا تھا چکن اسے ڈی فروس کرنے کے لیے اور بہت ہی زبردست والی ریسپی بننے والی ہے اور ہی میں بتاتوں یہ جو ریسپی ہے یہ بنے گی اور آپ کے ساتھ شیئر ہوگی انشاءاللہ نیکس بلوگ میں تو نیکس بلوگ ضرور دیکھئے گا کیونکہ بہت مزے آنے والے آپ کو اچھی ریسپی مل جائے گی آپ کو جو کے مین چینل پر بلکل بھی نہیں ہے نئی ریسپی ہے نئی ریسپی ہے جو ضرور دیکھئے گا اور ای ٹھنک میرے سٹوڈنٹس کو میں سکھا چکی ہوں مطلب لائیو جو سٹوڈنٹس سیکھتے ہیں ان کو سکھا چکی ہوں جو سٹوڈنٹس پرانے والے ہوں گے اپیا کے تو وہ دیکھ رہے ہوں گے تو وہ پچھانی جائیں گے اچھا خیر پھر یہیں پہ کر دیتے ہیں اپنے ولوگ کو اینڈ نابلوگ نے بتانا ہے کہ آج کا بلوگ کیسا لگا اگر اچھا لگے تو لائک ضرور کیجئے گا ساتھ ساتھ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ ساتھ بیر آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولے گا ہم دونوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا تینکیو فر وچنگ اللہ حافظ